بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں ایرانی حماد جافتہ ہوشی بارگیوں کے خلاف سعودی عرب اور یو اے ای کا اتحاد پہلے ہی جنگ لڑ رہا ہے اور وہاں پر ترکی کی مداخلت سے عرب ممالک کو یمن میں مرضی کی حکومت قائم کرنے میں مزید دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ ترکی مشق کے وسطہ کا ایک اہم کھلاڑی بن سکتا ہے جو عرب ممالک کے لئے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے جبکہ دوسری جنب عرب لیگ کی طرف سے ترکی کی حالی اقدامات کو عرب ممالک میں کھلی مداخلت اور ممالک کی سلامتی کے لئے بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے اس خطرے سے نمڑنے کا اعلان کر دیا گیا ہے فارس نیوز کے مطابق عرب لیگ کے سربراہ احمد ابوالغیز نے گفتگو میں ترکی پر شام عراق اور لیبیا میں مداخلت کا الزام آید کرتے ہوئے کہا کہ انکرا عرب ممالک کے لئے قدرتی وسائل کے پیش نظر ان کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے ابوالغیز نے ترکی کے اقدامات کو حدف تنقید قرار دیتے ہوئے کہا کہ انکرا نے عرب ممالک میں جارہیت اور اس کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی پولیسی اپنا رکھی ہے عرب لیگ کے سیکرٹی جنرل نے کہا کہ کوئی ملک اس بات پر مائل نہیں کہ لیبیا یا کہیں اور جگہ شام والا منظر دھور آیا جائے انہوں نے کہا کہ عرب لیگ نہ صرف مشرق کے وسطہ بلکہ لیبیا کی علاقائی سالمیت خود مختاری اور قومی اتحاد کے احترام کی پابند ہے عرب لیگ کے سربراہ نے کہا کہ وہ کسی قیمت پر ترکی کو لیبیا میں اس کے پڑوسی ممالک مصر الجزائر اور تیونس کے لیے خطرہ نہیں بننے دیں گے دوستو یہاں یہ عمر قابل ذکر ہے کہ لیبیا میں ترکی کی مداخلت لیبیائی حکومت کے ساتھ کیے گئے دو معاہدوں کی بدورت ممکن ہوئی ہے ترکی نے ستائیس نومبر دوہزار سترہ کو لیبیا کی قومی حکومت کے ساتھ سیکیورٹی اور آبی سرحدوں کے تائیون کے لیے دو معاہدوں پر ذکر کیے تھے جس کا مقصد بہرہ روم میں تیل اور گیس کے ذخائر کو تلاش کرنا اور نکالنا ہے ترکی کے سکدام پر مصر یونان اور قبرس کے علاوہ لیبیا کے باغی کمانڈر خلیفہ ہفتر نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا اور اب فرانس سمیت پورا یورپ بھی ترکی کی لیبیا میں مداخلت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے اور عرب ممالک جن میں یو اے ای زیادہ اہم ہے اس نے بھی ترکی کو لیبیا سے نکالنے کا اعلان کیا ہے اور ابھی چند روز قبل ہی لیبیا میں ترکی کی بیس پر اس کے ائر ڈیفنس سسٹم کو تیاروں نے بمباری کر کے تباہ کر ڈالا تھا اب ترکی نے عراق میں بھی اپنی سرحدوں کے ساتھ ملحق علاقوں میں پنجہ شیر کے نام سے بڑا فوجی آپریشن شروع کر دیا ہے اس آپریشن کا مقصد علاقے میں کورد دشتگرد تنظیم کا خاتمہ بیان کیا جاتا ہے لیکن ترک فوج کی طرف سے عراق کی سرحد کے اندر چالیس کلومیٹر تک گھس کر اہم شہر کا کنٹرول حاصل کرنا کسی اور ہی منصوبہ بندی کی نشاندہی کرتا ہے یہ ہی نہیں اس آپریشن کے ذریعے ہونے والی فوجی پیش قدمی کو چکی ہیں ترک سردر کی طرف سے عراق کی تقسیم کا نقشہ بھی شیئر کیا گیا ہے جس پر کئی ممالک نے شدید تنقید کی ہے ترکی کی عراق میں جارہانہ رویے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں پاکستان میں عراق کے صفیر نے پاکستانی فوج کے سپاہ سالار جنرل کمر جعبید باجوا سے اہم ملاقات کی ہے جس کی تفصیل پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کی طرف سے جاری کر دی گئی ہے ماہرین اس ملاقات کو ترکی اور عرب کشیدگی کے تناظر میں بہت اہم قرار دے رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے دونوں فریقین کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم ہیں پاکستان اور ترکی کی دوستی حالیہ عرصے میں مزید آگے بڑھی ہے اور عالمی امور سے لے کر علاقائی امور تک دونوں ممالک کی سوچ میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا ترکی عالم اسلام کا واحد رکن ہے جس نے کشمیر کے مسئلے پر کھل کر پاکستان کی حمایت کی تو وہیں اسلامی دنیا میں پاکستان بھی ترکی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے چیفہ فارمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ پاکستان عراق کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے ابلاغ نیوز کے مطابق پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق انہوں نے یہ بات عراق کے پاکستان میں متعین سفیر حامد عباس سے بات چیت کے دوران کہی عراق کے سفیر پاکستانی فوج کے سرباہ جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کے دوران خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراتے رہے آئی ایس پی آر کے مطابق ہونے والی بات چیت میں باہمی اور علاقہ سیکیورٹی اور کرونا وارث کے حوالے سے بھی توادلہ خیال کیا گیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق چیفہ فارمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا نے اس موقع پر عراق کے سفیر حامد عباس سے بات چیت کرتے ہوئے عراق کی سلامتی اور ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی اگرچہ اس اہم ملاقات کی تفصیل میں ترکی کا ذکر نہیں آیا لیکن ماہرین اس ملاقات کا مقصد ترکی کی عراق میں حالی اقدامات سے پیدا ہونے والی صورتحال میں پاکستان کی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ پاکستان ترکی اور عرب ممالک میں ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہے اگرچہ پاکستان ہمیشہ سے ہی امہ کے اتحاد کے لیے کوششیں کرتا آیا ہے لیکن شاید اسے عرب ترک کشیدگی کم کروانے میں کامیابی نہ مل سکے کیونکہ جہاں ترک فوج عراقی علاقے میں پیش قدمی کر رہی ہے تو وہیں آج ترک فضائیہ کا ایک تیارہ عراقی سہرد کے قریب تباہ کر دیا گیا ہے جس میں ساتھ ترک فوجیوں کی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں ترکی اپنے فوجیوں کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کر چکا ہے یوں مشہ کے وسطہ میں عراق کے مسئلے پر عرب ممالک اور ترکی میں جنگ کی نوبت بھی آ سکتی ہے روس نے ترکی کے اس فیصلے کے بعد سخت رد عمل دیتے ہوئے اس عمل کو ترکی کی بڑی غلطی قرار دیا ہے روس کے امور خارجہ کے ڈیپٹی ڈائریکٹر نے اس فیصلے کو بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے اسے مسلمانوں کے لئے نقصان دے قرار دیا ہے یورپی یونین اور یونان نے اس فیصلے کو افسوسناق قرار دیا ہے اور اس اقدام کو محضب دنیا میں ترکی کا ایک حملہ قرار دیا عالمی برادری خاص طور پر یورپ کی طرف سے کی جانے والی تنقید کے بعد ترک صدر نے بھی اپنا سخت رد عمل دیتے ہوئے اس اقدام کو ترکی کا داخلی معاملہ قرار دیا ہے اور کہاں ہے کہ عالمی برادری ترکی کے فیصلے کا احترام کرے ترک صدر رجب طیب ردگان ایک ٹی وی انٹرویو میں بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ترکی کی خودمختاری کا معاملہ ہے دوستو پہلی عالمی جنگ کے بعد جب نوجوان ترک قوم پرستوں نے کمال عطا ترک کی قیادت میں لاغر سلطنت عثمانیہ کا بوریا بستر لپیٹ کر سیکرلر طرز حکومت اپنایا تو آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں بدلا گیا تھا امارت کے گمبت دیواروں اور رہداریوں میں مذہبی مصوری کے جو شاکار پلاسٹر تیلے چھپا دیا گئے تھے انہیں بحال کیا گیا میوزیم بنانے کا مطلب یہ تھا کہ اب کوئی بھی اس امارت میں داخل ہو کر فن تعمیر کے اس تاریخی شاکار کو سرا سکتا ہے پھر اقوام مدھیدہ کے سلامتی کے ادارے یونیسکو نے آیا صوفیہ کو مشترکہ عالمی مراث میں شامل کر لیا اب رہی موجودہ بحث کہ آیا صوفیہ کو جب ان کی جماعت کو استمبول کے بلدیاتی انتخابات میں تین اشروں میں پہلی مرتبہ شکست ہوئی مگر رجب طیب ردوان جن کا اپنا تعلق بھی استمبول شہر سے ہے اپنی سیاسی چھاپ کمزور ہوتے نہیں دیکھ پا رہے انہیں بلدیاتی انتخابات میں شکست دینے والے مخالفین کا کہنا ہے کہ طیب ردوان کی جانب سے آیا صوفیہ کو میزیم سے مسجد میں بحال کرنے کا مدہ مذہبی سے زیادہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے کیونکہ جب ردوان صاحب پورے ایک اشرے تک استمبول کے میر رہے تب بھی انہیں آیا صوفیہ کو میزیم سے مسجد میں بدلنے کا خیال نہیں آیا پچھلے بیس بر سے ان کی جماعت ترکی پر بلا وقفہ مسلسل حکمرانی کر رہی ہے اس دوران بھی وہ چاہتے تو یہ کام کر سکتے تھے مگر اس جانب ان کا دھیان تب ہی گیا جب گزشتہ برس استمبول سیاسی طور پر ہاتھ سے نکل گیا آیا صوفیہ کی حصیت کے بارے میں چھنے والی بحث میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید پرتوں کا اضافہ ہوا ہے مثلا بہت سے ترک علماء کا کہنا ہے کہ ایک بار جو عمارت مسجد قرار پائے اس کی حصیت نہیں بدلی جا سکتی وہ ہمیشہ مسجد ہی رہے گی البتہ کچھ سکولرز یہ بھی کہتے ہیں کسی اور عبادتگاہ کو مسجد میں تبدیل کرنا درست کام نہیں ہے اگر آیا صوفیہ کو میوزیم کے درجے سے ہٹا کر دوبانہ کسی عبادتگاہ میں تبدیل کرنا ہے تو پھر اسے اس کی اوریجنل حیثیت یعنی چرچ کی شکل میں بحال کیا جائے دوستو اس بحث میں یونیسکو کی دلیل ہے کہ ایک بار اگر کوئی تاریخی مارت عالمی احساسے کی فیرس میں شامل ہو جائے تو پھر اس کی شناخت اور حیثیت کو یونیسکو کی رضا مندی کے بغیر تبدیل نہیں کیا جا سکتا لیکن دوستو تمام عالمی پریشر کے باوجود رجب تیگہ ورزگان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے اور ایک بار پھر ساڑھے چار سو سال کے بعد آیا صوفیہ میں ازانیں گونج رہی ہیں اور مسلمانوں کے دل خوشی سے باغ باغ ہو رہے ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس